ناظرین عمران خان صاحب کے حوالے سے اور پاکستان دحریک انصاف کے حوالے سے پچھلے دو دن سے ہمیں خبریں آ رہی تھی کہ جناب مذاکرات ہو رہے ہیں سپیکر قومی اسمبلی سے اسد کیسر مل رہے ہیں سلمان اکرم راجہ مل رہے ہیں بریشٹر گوھر اور باقی لوگ جو ہیں عمر عیوب صاحب یہ سارے مل کے مذاکرات کر رہے ہیں اور کسی ایسے معاملے کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ملک کے اندر سیاسی ادم استقام جو ہے وہ ختم ہو جائے اور دونوں طرف سے اس بات کا بھی آیادہ کیا گیا ہے کہ دونوں طرف سے جو ہاکس ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف تنقید نہیں کریں گے اور خاموشی ہوگی کچھ دیر کے لیے اور سکون ہو جائے گا لیکن عمران خان صاحب نے اس پر اپنا رد عمل دیتے ہوئے سب کچھ جو ہے وہ دوڑ دوس کر دیا جیسے کہتے ہیں اور انہوں نے آکے جو ہے وہ ایک ایسا سٹیٹمنٹ دے دیا ہے اپنا آج اس کے اوپر پورا کا پورا جو انہوں نے اپنی شروع تحال واضح کی ہے اس سے تو یہ لگتا ہے کہ خان صاحب تو اس حق میں نہیں ہے ابھی اور خان صاحب تو کسی اور راستے پر چلنا چاہتے ہیں خان صاحب نے آج پوری گفتگو کیا کی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس کے بعد پھر آپ خود ہی کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ خان صاحب کیا چاہ رہے ہیں خان صاحب نے آج کہا کہ جلیانہ والا باگ کی طرح جو کچھ اسلامباد کی اندر ہوا ہے اسے لوگ نہیں بھولیں گے جنرل ڈائر کو سو سال بعد بھی لوگ نہیں بھولے اور اس اسلام آباد کے واقعے کو بھی لوگ نہیں بھولیں گے شواہد کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ گمشدہ کیا جا رہا ہے لاپتہ کیا جا رہا ہے لیکن ہم شواہد اکٹھے کر رہے ہیں اور بہت جل جو ہے وہ شواہد عوام کے سامنے رکھ دیے جائیں گے یہ ان شواہد کو چھپا نہیں سکتے عوام سے میڈیا سے سیاسی قائدین سے کارکنان سے یہ انہوں نے ریکویسٹ بھی کی ہے کہ وہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ پرزور آواز اٹھائیں اور اس حوالے سے جتنی بھی آواز بلند کر سکتے ہیں کریں اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ پچھلے دو تن کے اندر جو میرے پاس اخباریں آئی ہیں یا جو میرے پاس خبریں آئی ہیں اس سے تو یہ لگتا ہے کہ جو قیادت ہے وہ باہر بڑی خوشی خوشی سب کچھ چل رہا ہے اور جو سارا معاملہ ہے وہ گوڑی گوڑی چل رہا ہے گوڑی گوڑی انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ باہر تو جو ہے وہ سارا معاملہ چل رہا ہے اور حکومت اور میری قیادت جو ہے یہ دونوں بڑا گوڑی گوڑی کا کھیل کھیل رہے ہیں اور خوشی خوشی سارا کو چل رہا ہے مجھے مایوسی ہے اس پر اور میں حیران ہوں کہ جس طرح سے اس معاملے کے اوپر ساری کی ساری آوازیں اٹھنی چاہیئے تھیں میری قیادت کی جانب سے اور جس قسم کا لاحے عمل اپنایا جانا چاہیئے تھا اس قسم کا لاحے عمل یا اس قسم کی توانہ آوازیں جو ہیں وہ نہیں اٹھیں اور پتہ ہی کیا کر رہے ہیں یہ لوگ ان کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیئے تھا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جنرل فیض کے حوالے سے بھی بات کی اور جنرل فیض کے حوالے سے انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ جنرل فیض جو ہے وہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے اور میرے علم کے مطابق تو جو ہے وہ ان کے اوپر کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی کا معاملہ ہے تو اس کے اندر میرا کیا لینا دینا تو صحافیوں نے وہاں پر بتایا کہ جناب اس کے اوپر نو مئی کے معاملات کا بھی ڈالا جا رہا ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کے پچاس سیاستدان اس کے رابطے میں تھے تو اس پر انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی وہ کرتا تھا وہ جنرل باجوہ کی اجازت سے کرتا تھا میرے سے جب ملنے آتا تھا تب بھی جنرل باجوہ کی اجازت سے آتا تھا اور واپسی پر جا کر جو ہے وہ جنرل باجوہ کو بریف بھی کرتا تھا تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا یہ سب کچھ جنرل باجوہ کی اجازت سے ہو رہا تھا تو اگر پھر فیض امید کو اس میں ڈالنا ہے تو جنرل باجوہ کو بھی اس میں ڈالیں حالانکہ اس وقت فیض امید اور جنرل باجوہ دونوں ہی ریٹائر ہو چکے تھے تو اس وقت کیا کنیکشن تھا خیر عمران خان صاحب نے یہ بات کر دی کہ جنرل باجوہ بھی ذمہ دار ہے اگر جنرل فیض امید ذمہ دار ہے نو مہی کا تو جنرل باجوہ بھی ذمہ دار ہے اس کو بھی جو ہے وہ کٹہرے کے اندر لایا جائے اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے بات کی سلمان جو ہیں بہت زیادہ آج کل ٹویٹس کر رہے ہیں بشرا بیگم کے خلاف اور ربینہ ہے ان کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ یہ دونوں جو ہیں یہ بہت اہم کانہ ٹویٹس کر رہے ہیں جو یہ ٹویٹس آ رہی ہیں یہ بہت ہی اہم کانہ ہے جو ترقید بشرا بیگم پر یہ لوگ کر رہے ہیں یہ غلط ہے اور بشرا بیگم کے ساتھ انہوں نے پھر ایک مرتبہ جو ان کی وابستگی ہے اور جو ان کا اعتماد ہے اس کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ان کی طرف سے سوشل میڈیا کے اوپر یہ سراسر غلط ہے اور اس طرح سے جو ہے وہ ان کو نہیں کرنا چاہیے اس کے بعد پھر انہوں نے آئندہ کے لاحے عمل پر بات کرتے ہوئے کہا کہ پندرہ دسمبر کو ہم یوم شہدہ منا رہے ہیں پاکستان بھر میں اور اس دن جو ہے ہم یہ آیادہ کریں گے کیونکہ اب ہمیں جو ہے وہ کوئی اور رستہ ہمارے لیے چھوڑا نہیں گیا ہمیں اس مقام پر پہنچا دیا گیا ہے پر امن احتجاج کرتے ہیں تو ہمیں گولیاں مارتے ہیں تو اب ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم سیول نافرمانی کی طرف چلے جائیں ہمارے دو مطالبات ہیں اگر ان دو مطالبات کو نہیں مانا گیا تو پھر ہم جو ہے وہ سیول نافرمانی کی طرف جانے کا سوچیں گے اور انہوں نے پھر پندرہ دسمبر کا اندیہ بھی دیا کہ جس دن ہم یوم شہدہ منا رہے ہیں اس دن اس طرف جانے کا اعلان کیا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے دو مطالبات ہیں ایک مطالبہ تو یہ ہے کہ انڈر ٹرائل جو قیدی ہیں سیاسی ان کو رہا کیا جائے اور دوسرا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اس حوالے سے اور اگر یہ دو مطالبات نہیں مانے جاتے تو پھر ہم سیول نافرمانی کی طرف چلے جائیں گے اس کے بعد پھر صحافی نے انہوں سے پوچھا کہ آپ جو ساری باتیں کر رہے ہیں اسے تو یہ لگ رہا ہے کہ آپ اپنی قیادت پر ان کے سارے کے ساری روئیے پر اور جس طرح سے ان کو میں نے کہا تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر آواز اٹھائیں اس طرح سے آوازیں ان کے خیال میں اٹھتی نظر نہیں آ رہی اور جو کچھ انہوں نے کرنا چاہیے تھا اس سارے معاملے کے اوپر جس طرح سے احتیاج ہونا چاہیے تھا آوازیں اٹھنی چاہیے تھے دنیا بھر کے اندر اس طرح سے اس کے اوپر جو ہے وہ پروٹیسٹ نہیں ہو رہا اور ایسے لگ رہا ہے کہ کچھ ہوا ہی نہیں تو میں ان سب سے کہتا ہوں کہ اس کے اوپر آواز اٹھائیں انہوں نے پھر میڈیا سے بھی کہا کارکنان سے بھی کہا اور سب سے کہا کہ اس کے اوپر آواز اٹھائیں دو سو لوگوں کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ دو سو کے قریب ان کے پاس اطلاعات ہیں کہ جناب لوگوں کو قتل کیا گیا ہے مارا گیا ہے اگر دو سو کی اطلاعات ان کے پاس ہیں تو پھر بریسٹر گوھر بارہ کیوں کہہ رہے ہیں یہ بھی ایک سوال بنتا ہے ان سے کہ باہر بریسٹر گوھر جو ہے وہ بارہ لوگوں کی کیوں کہہ رہے ہیں تو جناب یہ ان کی باتیں دیکھنے کے بعد اور یہ سب کچھ سننے کے بعد اس طرح سے لگتا ہے کہ جو معاملہ چل رہا تھا اور لگ رہا تھا کہ شاید اب مذاکرات کی طرف بڑھے گا لیکن خان صاحب کی ان باتوں سے لگتا ہے کہ اس طرف بات نہیں جاتی نظر آتی گوڑ بائی